موسیقی اور اس کی مریتیو سے جڑی کہانیوں اور رہسیوں کے بارے میں اگست 1227 کو 65 سال کی عمر میں چنگیز خان کی مریتیو ہوئی تھی لیکن اس کی مریتیو کی وجہ آج بھی ایک رہسیہ بنی ہوئی ہے ایسی پرس پر ویرودی کہانیوں کی کمی نہیں ہے جو ہمیں چنگیز خان کی موت کی وجہ بتاتی ہیں لیکن چنگیز خان کی مریتیو کے بارے میں ایسی ریکورڈز بھی موجود ہیں جو چنگیز خان کے سمیے کے آسپاس لکھے گئے تھے لیکن ان میں بھی کانٹرڈکشن ہے یہ کتاب منگولین ہسٹری کا سب سے پرانا دستاویز ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک دن چنگیز خان شکار پر گیا تھا اور اسی دوران اپنے گھوڑے سے گر کر اس کی مریتیو ہو گئی وہ پہلے ہی کافی بڑھا ہو چکا تھا ایک ایتیہاسک دستاویز سے یہ پتا چلتا ہے کہ چنگیز خان تینگوت ایمپائر کے خلاف اپنی آخری لڑائی میں مارا گیا تھا مارکو پولو جو کی 13th سینچری کے ایک ایٹالین ایکسپلورر تھے انہوں نے 1271 سے لے کر 1295 کے بیچ ایشیا کی آترہ کی تھی انہوں نے اپنی بک دہ ٹریول سوف مارکو پولو میں لکھا ہے کہ چنگیز خان کو اس کی آگری لڑائی کے دوران گھٹنے میں تیر لگا تھا اور اسی تیر کی چوٹ سے ہوئے انفیکشن کی وجہ سے اس کی مریتیو ہوئی تھی وجہ چاہے جو بھی رہی ہو کچھ بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا اب دیکھتے ہیں کہ اسے کہاں دفنایا گیا تھا بہت سے اعتحاسک دستاویزوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ چنگیز خان کو منگولیا میں برخان خالدون نامک پہاڑیوں میں دفنایا گیا تھا ان پہاڑیوں میں کافی ریسرچ کی جا چکی ہے لیکن چنگیز خان کی قبر کا اب تک کوئی کلو نہیں ملا ایک آرکیولوجسٹ موری کریویڈز نے اپنی زندگی کے 40 سال چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے میں لگا دیئے اور دو ہزار بارہ میں وہ اسے بینہ کھوجے ہی چل بسے اپنی مریتیو کے کئی سال پہلے ہی چنگیز خان نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اس کو دفناتے وقت ایسا کوئی بھی نشان باقی نہیں رہنا چاہیے جس سے اس بات کا ہلکا سبھی سراغ مل سکے کہ اسے کہاں دفنایا گیا تھا کہانی کچھ ایسی ہے چنگیز خان کی شویاترہ کی سبھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دو ہزار لوگ شامل ہوئے تھے جب اس کی شویاترہ پوری ہوئی تو چنگیز خان کی آرمی نے ان سبھی دو ہزار لوگوں کا قتل کر دیا اور اس آرمی کو چنگیز خان کے رکشک دلوں نے قتل کر دیا یہ رکشک دل چنگیز خان کی شویاترہ کے مارک پر کھڑے کیے گئے تھے اس راستے سے جو بھی شخص گزرا اس کو مار دیا گیا اور آخر میں یہ رکشک دل سبھی کو مار کر جب اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچے تو انہوں نے سیوسائیڈ کر لی اب اگر اتنا کافی نہیں ہے تو آگے سنیے جب چنگیز خان کی قبر بن کر تیار ہوئی تو اس کی قبر کے اوپر سے ہزاروں گھوڑوں کو دوڑایا گیا تھا تاکہ قبر کو بنائے جانے کے ہر نشان کو مٹایا جا سکے جن گلاموں نے اس کی قبر کو بنایا تھا ان کی بھی ہتیا کر دی گئی اور جن سولجرز نے ان گلاموں کی ہتیا کی تھی جب وہ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچے تو ان کو بھی مار دیا گیا اس طرح چنگیز خان کی قبر کا پتہ جاننے والے ایک بھی شخص کو زندہ نہیں چھوڑا گیا تھا مارکو پولو نے لکھا ہے کہ تیرویں صدی کے آخر تک بھی منگولیا میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جسے پتہ ہو کی چنگیز خان کو کہاں دفنایا گیا تھا یہاں تک کی The Secret History of Mongols چنگیز خان کی مریتیو کے دنوں کے آسپاس لکھی گئی تھی لیکن اس بک میں بھی اس بات کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ چنگیز خان کہاں دفن ہے منگولیا میں پرچلت کہانیاں تو یہاں تک کہتی ہیں کہ چالیس لڑکیاں اور چالیس گھوڑوں کو چنگیز خان کے ساتھ دفنایا گیا تھا اس کی آفٹر لائف کے لیے بلکل ویسے ہی جیسا کی پراشین ایجپٹ کے راجاؤں کے ساتھ ہوتا تھا Western Historians تو چنگیز خان کی قبر کو کھوجنے میں لگے ہیں لیکن منگولیا کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈ لیا جائے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ کیونکہ چنگیز خان خود نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کی قبر کو تلاشیں اسی لیے منگولیا کے لوگ اپنے بزرگ کی خواہش کا سممان کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ منگولیا میں یہ مانیتا ہے کہ چنگیز خان کی قبر شاپت ہے یہ مانا جاتا ہے کہ اگر اسے کھولا گیا تو کسی بھیانکر آبدہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایردینین توپچی نام سے 17th century کا ایک منگولیاں کرونیکل ہے اسے 1662 میں لکھا گیا تھا مانا جاتا ہے کہ اسی کرونیکل میں accurate منگولیاں ہیشٹری ملتی ہے مطلب The Secret History of Mongols پہلا سورس ہے منگولیاں ہیشٹری کے لیے لیکن اس کرونیکل کو primary source مانا جاتا ہے accurate منگولیاں ہیشٹری کے لیے اس کرونیکل میں لکھا ہے کہ شاید چنگیز خان کی بوڈی منگولیاں لائی ہی نہ گئی ہو مطلب جہاں آخری لڑائی میں اس کی موت ہوئی تھی شاید اسے وہیں دفنا دیا گیا ہو اور ایک خالی کوفین منگولیاں لائی گئی ہو اور لوگوں کو برحمت کرنے کے لیے اسی خالی تابوت کو برخان خالدون کی پہاڑیوں میں دفنایا گیا ہو اور شاید بے وجہ ہی چنگیز خان کی جھوٹی شویاترہ نکالی گئی اور بے وجہ اتنی ہتھیائیں کی گئی ہو تاکہ لوگ اسی بات کو سچ مال لیں کہ چنگیز خان انہی پہاڑیوں میں دفن ہے اور لوگوں کو کبھی بھی اس کی قبر کا پتہ نہ مل سکے جیسا کی چنگیز خان چاہتا تھا چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے ترہ ترہ کے میشن چلائے گئے تمام طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا نیشنل جیوگرافک نے تو سیٹلائٹ کے ذریعے چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی لیکن آج تک کسی کو بھی اس میں کامیابی نہیں ملی دوستوں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈ لیا گیا تو وہ کیسی دکھے گی شاید ایسی سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہسٹری اور فیلوسفی سے جڑی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دینا اس سے میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں